گودیونی انسلام علیکم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر روز اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے بہتر کس چیز میں؟ ہر چیز میں جو جو میکسیمم ہم چیزیں بہتر کر سکتے اپنی لائف میں ان سب میں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک دن کسی ایک چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے ہی دن ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بہتر ریزلٹس ملیں گے اور جب ایسے کوئی ریزلٹس نہیں ملتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم مزید اسی راستے پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہوا تو کچھ نہیں کیا چینج ہوا میری لائف میں جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم مزید بہتری کے راستے پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں کبھی کوئی شخص اگر ایک دن ایک دفعہ سگرٹ پی لے تو اس کی صحت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا دوسرے دن بھی ایک سگرٹ پی لے تو بھی اس کی صحت پہ کوئی خاطرخواہ برے اثرات مرتب نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ تین سال تک روز ایک دو یا تین سگرٹ پی تا رہے تو تین سال بعد اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی صحت پہ خاطرخواہ واضح طور پہ برے اثرات مرتب ہو جائیں گے اسی طرح جب ہم کوئی چیز ایک دفعہ کرتے ہیں اور وہ اچھی چیز ہو فوراں اس کی اچھائی کا ریزلٹ ملنا شروع نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے ٹرانسفارم ہونے میں ہیبیچل ہونے میں اس کو آدات کا حصہ بنانے میں اس کی وجہ سے آپ کی اوورال پرسنالٹی پہ جو ایک اچھا اثر پڑنا چاہیے وہ اثر نظر آنے میں اس لیے بجائے جلد بازی کرنے کے جلدی جلدی سے ریزلٹس کو ایکسپیکٹ کرنے کی بجائے اچھے راستے پہ چلتے رہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک دن گئے پارک اور آپ نے واک کی مغرب سے پہلے اور اگلے دن آپ نے کہا کچھ خاص فرق ہی نہیں پڑا میرا نہ ویٹ کم ہوا نہ مسلس بنیں ایسا نہیں ہوگا آپ ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال مسلسل اگر روز شام کو فورٹی منٹ واک کریں گے پھر آپ کو ریلائز ہوگا آپ میں اور اس شخص میں جس نے پچھلے تین چار سال میں کبھی واک نہیں کی کیا فرق ایسی کیا تبدیلی آئی آپ کی لائف میں آپ کی ہیلتھ میں جو اس شخص کی لائف میں نہیں آئی اس لیے کوشش کریں کہ اچھی چیزوں کو آدات کا حصہ بنائیں اور پھر دیکھیں لانگ ٹرم میں آپ کی لائف کیسے تبدیل ہوتی ہے میرے واک کرنے کا ٹائم ہو گیا میں اپنے پارک کی پارکنگ سے آپ سے بات کر رہا ہوں